الیکشن اگر ہار جاتے ہو یا کام تمہارے حساب سے اگر نہیں سرے چڑھ رہا ہوتا ہے تو منیتہ سنگھ میری وائف مجھے اس ٹائم کے اوپر اکثر سہاس دیتی تھی نرندر بھائی موڈی جیسے تو نیتہ دیش کو کئی دشکوں میں ملے ہیں اس کا سرے زیادہ تک زیادہ تر میں منمون سنگھ جی کو دیتا ہوں ان کی آرچک نیتی کو دیتا ہوں جہاں تک دیفنس کا معاملہ ہے کہ میک ان انڈیا کئی سالوں سے بعد چل رہی ہے لیکن اس کا فائدہ ہمارے کو پچھلے دو دشکوں کے اندر ایسا خاص نظر نہیں آیا تو آرتی راو لڑنا چاہتی ہیں ان کو ٹکٹ پارٹی نے نہیں دی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا درباگ ہے ساکشاتکار کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کے بلکہ بھارت کے ورشت راج نیتی کیوں میں سے ایک راو اندر جیت شنگ جی گڑگاوہ سے سانسد راو اندر جیت شنگ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے دیش میں پردیش میں ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے آج ان کا تہترواں جنم دن ان کے سمرتک منا رہے ہیں اسی اوسر پر انہوں نے اینجے پی سے وشتار سے بات کی ہے آئیے راو اندر جی شنگ سے جانتے ہیں تھوڑی سے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں درسکوں کی بھی اور ہمارے کو جو فیڈ بیک ملا ہے ان کے اچھا تھی راو صاحب یہ جاننا کہ آپ کی لمبی راج نیتی پاری میں منیتا سنگ جی کا کیا یوگدان ہے وہ تھوڑا سا آج ہم کو بتائیں دیکھو راج نیتی کے اندر لگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے اور اگر لوگوں کی ملاقات کرنے کے سمیں اگر آپ کو گھر کی چنتہ رہتی ہے تو پھر بات نہیں منتی تو جتنا بھی میں نے آج تک کام راج نیتی ایک طور پر کیا ہے اسی وشواش سے کیا ہے کہ منیتا میری وائف اردھانگنی میرا گھر کا سارا کام سمال رہی ہیں اور جب کبھی مجھے آلکس آ جاتا تھا تب ہی مجھے آگے بھیجنے کے لیے پریرت کرنے کے لیے کبھی نراشا بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے الیکشن اگر ہار جاتے ہو یا کام تمہارے حساب سے اگر نہیں سیرے چڑھ رہا ہوتا ہے تو منیتا سنگھ میری وائف مجھے اس ٹائم کے اوپر اکثر سہاس دیتی تھی اور اس طور کے اوپر میں ان کے بنا آج جہاں پہنچا ہو نہیں پہنچ سکتا تھا ہم تو یہ بھی سنتے کہ راج نیتی میں جو اوپر وہ میر پہ چھوڑ دیتی ہیں اور میں اپنا نرنے لیتا ہوں لوگوں سے سلاہ مشورہ کر کے ساتھیوں سے بیٹھ کر کے اور اس کے بعد جب من ہو جائتا ہے سمیہ آنے پر اس کو میں اس کا میں کھلا سا کر دیتا ہوں ایک پریوار سے ہی جوڑا دوسرا سوال یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں بھوپیندر شنگھ ہڈا کی اور تو دیپیندر ہڈا سانسد بن چکے ہیں بریندر شنگ جی کی اور دیکھتے ہیں تو بریندر شنگ جی سانسد بن چکے ہیں ادھر لوکل اپنے آہیر وال میں دیکھیں تو کپٹن کے بیٹے چرنجیو بھی بدھائک بن چکے ہیں آرتی راو کو لے کر کے مجھے لگتا ہے ہریانہ میں جس قد کے آپ نیتا ہیں اس قد کے انروپ آرتی راو کو مطلب ویدھائک یا سانسد بنانے میں دیری ہوئی ہے اس کی کیا وجہ مانتے ہیں دیکھیں آرتی راو رادنیتی کے اندر روچی پچھلے دس پندرہ سال سے رکھنے لگ رہی ہے میرے الیکشن میں بھی اس نے کام کیا جب میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سدس سے بنا اور پہلا الیکشن لوگ سبح کا لڑا دوہزار چودہ کے اندر اس سمیہ سے لے کر کے آج تک دوہزار بائیس تک اس نے نہ کیول لوگ سبح کے چناف کے اندر کام کیا ہے بلکہ دو بار ویدھان سبح کے چناف جب ہوئے ہیں اس دوران تو اس نے اپنی ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود جگہ جگہ کے اوپر جا کر کے انیک بی جے پی کے ٹکٹارتیوں کو سفلتا کی طرف بھیجا ہے اور ان کو جتا کر کے بھیجا ہے تو آرتی راو لڑنا چاہتی ہیں ان کو ٹکٹ پارٹی نے نہیں دی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا درباگ ہے مانگ میری طرف سے بھی تھی لیکن کوئی بات نہیں پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں ماننے ہوتے ہیں ماننا پڑتا ہے جب ایک پارٹی کے اندر ہم نے آستہ رکھتی ہے تو جو فیصلہ کرتی ہے وہ تو پارٹی کے اس فیصلے کو ہمارے کو اپنے آپ میں سما لینا چاہیے تو میں نے بھی اور آرتی نے بھی دونوں نے نراشاک سے اوپر اٹھ کر کے انس فیصلے کو اپنے آپ کے اندر سما لیا ہے اگر میں گلت نہیں ہوں تو مجھے دھیان ہے ساڑھے تین دسک پہتیس ورس لگ بگ آپ کانگریس میں رہے تھے لمبے سمیت تک ہریانہ میں کئی مکھ منتریوں کے ساتھ کام کیا اور کے اندر میں آپ نے منموہن سنگھ جی کے ساتھ اور نریندر موڈی جی کے ساتھ تو نریندر موڈی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کاری پرنالی آپ نے نزدیک سے دیکھئے دیش راشت سماج ان سب کو لے کر کے ویدیش نیتی اوورال ان کے ہم نسکرس پر کسی پہ پہنچنا چاہیں تو ان کے کاری پرنالی کو لے کر کے آپ کیا بتانا چاہیں گے دیکھئے نریندر بھائی موڈی جیسے تو نیتہ دیش کو کئی دشکوں میں ملے ہیں اکیلے ایک نام کے اوپر سارا دیش کٹھا ہو جائے اور تین سو تین دوزار انیس کے چناو کے اندر لوگ سبا کے سدس سے کسی ایک پارٹی کو مل جائیں یہ لوگ سوچنا بھی بند کر دیئے تھے آج بھی ان کی پتی جتنی آستہ ہے شاید ہی کسی اور کسی نیتہ کی ازادی کے بعد ہوئی ہوگی یہ تو ہے نریندر بھائی بھائی کا موجودہ آ رتبہ جہاں تک محمان سنگھ جی تھے جب شروعات کے وہ پردھان منتری بنے تو اس ٹائم کے اوپر کسی کو ان کے پرتی اس طرح کی لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر نہیں آئی تھی اور میں پہلے ان کے پانچ سال کے پہلی یوجنا کے اندر ان کے ساتھ میں وجیش منتری بھی چھوٹا منتری رہا راج منتری رہا میں اس کے بعد آہ ڈیفنس کے اندر بھی چھوٹا راج منتری رہا اور جو پانچ سال جب بیتنے لگے تھے ان کے پہلے دور کے اس ٹائم کے اندر آپ کو یاد ہوگا امریکہ انڈیا کا ایک پرمانو شکتی کے اوپر ایک سمجھوتا ہوا تھا اس ٹائم کے اوپر جب دوسرا چرنڈ تھا کانگریس پارٹی کا یہ ان کو اعتبار نہیں تھا کہ ہم دوسری بار بھی ویجائی ہو جائیں گے جو یہ سمجھوتا ہوا اس کا میں سمجھتا ہوں اثر یہ ہوا کہ بھارتی اے جنتہ پارٹی ستہ سین نہیں ہو پائی اور کانگریس پارٹی ایک بار دوبارہ سے اپنا ورچسو دکھاتے ہوئے آہ ستہ سین ہو گئی اس کا سرے زیادہ تک زیادہ تر میں منمون سنگھ جی کو دیتا ہوں ان کی آرتھر نیتی کو دیتا ہوں میرے میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے ان کو اس سکسس کا سرے ملنا چاہیے تھا وہ سکسس ان کو نہیں دیا گیا بلکہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا اس کے اندر ان کو بادھاؤں کے طور پر ان ایک پارٹی کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا بھارت کی ارت عارتھک سٹیتی اکیانوے کے اندر جو انہوں نے صدھاری تھی آج کے دن بھارت اگر ایک سب سے سیادہ تیزی سے بڑھنے والی لاج اکانومی ہے تو لاج لی وہ منمون سنگھ جی کی شلانیاز کری ہوئی نیو رکھی ہوئی بات ہے اور میں اس طور کے اوپر ہمارے ہمارے اس دیش کے اندر ان سے بہتر کسی کو ارتھشاستری نہیں مانتا راو صاحب جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیفینس پروڈیکشن منسٹری میں آپ رہے ایکسٹرنل ایفیرز کی منسٹری آپ نے دیکھی اب نیتی آیوگ سے آپ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو دیکھ کر کے دو مددوں پر ہم موڈی سرکار کی نیتیوں کو سمجھنا چاہیں گے ایک تو ڈیفینس کو لے کر کے رکھیا چھتر میں آپ بھارت کہاں کھڑا دیکھتے ہیں آپ پہلے کی تلنا میں اور ارتھ ویوستہ کے چھتر میں آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں دیکھو جہاں تک ڈیفینس کا معاملہ ہے کہ میک ان انڈیا کئی سالوں سے بات چل رہی ہے لیکن اس کا فائدہ ہمارے کو پچھلے دو دشکوں کے اندر ایسا خاص نظر نہیں آیا جب سے ہماری سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی اور نرندر بھائی موڈی کی آئی ہے تو اس پہ زیادہ بل دینا شروع کر دیا ہے اور چین کے ساتھ جو ہمارے پہلے سنبند تھے حالانکہ برے نہیں تھے لیکن اچھے ساتھ چین کے ساتھ سنبند یہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں اور اس وجہ سے زیادہ بل دیا گیا ہے موڈی سرکار کے معاملہ سے کہ میک ان انڈیا کرا جائے تو جتنا پیسہ ڈیفینس کے اندر ہم نے آج کے دن ہماری سرکار نے آج کے دن خرچ کیا ہے شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہو اور کیونکہ فوکس ڈیفینس کو بنایا ہے کیونکہ فوکس چین کو بنایا ہے پاکستان کا تو اتنا مطلب رہتا نہیں ہے لیکن چین کے ساتھ جو ہمارا بورڈر ہے اس کے اندر ہماری انفراشٹرکچر کی بہت اباہتہ کمی تھا تو کئی بار تو یہ بھی سوچا جایا کرتا تھا پرانی سرکاروں کے اندر میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا لیکن پرانی سرکاروں میں دیفینس میں تھا مجھے پتا ہے تو یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر چین کے سرحد کے ساتھ بھارت انفراشٹرکچر پیدا کر دے گا تو ایسا نہ ہو کہیں کہ چین ٹکراو بڑھے چین نہیں ٹکراو تو بڑھے گا ہی پر چین بھارت آنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے لیے وہ روڈ ریڈ کارپٹ کے طور کے اوپر کام کریں گی اس لیے اس کے انفراشٹرکچر کے اوپر پہلے اتنی توجہ نہیں دی گئی تو وہ پچاسے کلومیٹر جو بارڈر سے ہندوستان کی طرف کا ہے اس کے اندر انفراشٹرکچر نہیں بنا تھا اس سرکار کی سوچ ہی دوسری ہے کہ اگر ہماری فوج وہاں پر نہیں پہنچ پائے گی ٹینک ہماری نہیں پہنچ پائے گی اگر ایئر فیلڈز ہماری بارڈر کے عریب قریب اگر نہیں ہو پائیں گی ہماری وایو سنہ وہاں پر وار نہیں کر پائے گی تو ہم اپنے آپ کو دیفنسیو طور کے اوپر سمرت سمجھیں گے تو یہ فرق تو دیفنس کے طور کے اوپر رہا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ہوائی جہاج باہر سے لینے کی ہوا شکتہ پڑی تو باہر سے ہم نے لے لیے پچھلے دنوں میں تو یہ لٹکا ہوا تھا معاملہ ریفیل کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ریفیل کا اس لیے لٹکا ہوا تھا کہ کانگریس سرکار کے ٹائم کے اوپر ٹہہ تو ہو گیا لیکن خریدا یوں نہیں جا رہا تھا کہ ایک اس کے اندر ایک کلاوز یہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ ریفیل ہندوستان کے اندر بنائے جائیں گے اور یہاں پر کے لوگوں کو اس کو بنانے کی کا گیان دیا جائے گا اور اسی ردام پہ آپ ریفیل ہندوستان کو بیچیں گے جو اور ملکوں کے اوپر ریفیل کو بیچ رہے ہو تو فرانس والے کو یہ چیز منظور نہیں تھی وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ فرانس کے اندر جو آدمی دو آدمی کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے یہاں ہندوستان کے اندر چار آدمی کام کریں گے اور پھر ہماری جو یوگیتہ ہے اس کو بنانے کے اندر وہ آپ لوگی کی ٹیکنکلی طور کے اوپر آپ کی یوگیتہ وہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر اتنا اچھا سمان ہم اس کے اندر نہیں ڈال پائیں گے نہ اس کو جوڑ پائیں گے اور پھر آپ یوں کہو کہ بھئی ہم جمعیدار اس بات کے رہے ہیں کہ جو بھی ہم ہندوستان کے اندر ریفیل بنائیں گے بیچیں گے اس کی ریسپانسیبلیٹی فرانس کی ہوگی تو یہ اٹک جاتا تھا معاملہ روڈ بلک بن گیا تھا تو جب ہماری سرکار آئی نرندر بھائی مہودی فرانس گئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کہا چلو یہ اتنے سالوں سے اٹکہ پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے کرو کم از کم چھتیس ریفیل اپنے دیش کے اندر بنا کر کے ہمارے کو دو ہمارے کو بہت اوشکتہ تھی اس ٹائم صرف اٹھائیس ہمارے پاس ائر فورس کے سکوارڈن رہ گئے تھے تو یہ سٹی آج کے دن آہ پہلی بنسبت بہترین بنی ہے باہر سے بھی ہمارے پاس سمانہ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اپلبدی جو ہوئی ہے چاہے وہ خائل ہو چاہے ہماری انڈسٹریز آہ پبلک سیکٹر کی ہوں چاہے ہماری پرائیوٹ انڈسٹریز بھی ہوں پرائیوٹ انڈسٹری کو زیادہ توجہ آہ دیفنس معاملے میں پہلے کبھی نہیں دی جاتی تھی پہلے یہی کوشش کرا کرتے تھے کہ صرف پبلک سیکٹر والوں کو دے دیا جائے اور ان کا مال کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی آہ میکروسکوپ دیکھ کر کے دیکھانے جاتا تھا کہ بڑھیا ہے کہ نہیں بڑھیا ہے اور فوج فوج شکایت کرتی تھی جاتی تھی کہ یہ سب سٹینڈر ہے اور ہم کہتے رہتے تھے سرکار کہتی رہتی تھی نہیں دیش کی بنیوی چیز ہے اس کو استعمال کرو تو وہ بیوستہ پہلے ٹائم کے اوپر تھی ان دنوں کے اندر نرند بھائی مہدی کی سرکار کے آنے کے بعد یہاں پر آہ ڈیفینس والے بھی سنتوشت ہیں یہاں پہ زیادہ بل دیا گیا ہے کہ جو بھی کاریگر ہے چاہے وہ سبمرین بنا رہا ہے ہوایج بنا رہا ہے ہیلیکپٹر بنا رہا ہے اس کو تم آہ بینہ کام کے نہ چھوڑو کیونکہ سکلڈ ورکرز کی ایسی آوش شکتہ ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے تو وہ تھوڑے دن کے بعد سال پانچ سال کے بعد اپنی سکل کھو بیٹھے گا جو سبمرین بنانا ہے اس کو دن سال بات بلاؤ گے تو وہ سبمرین نہیں بنا پائے گا تو یہ کام جاری رکھنا چاہے وہ پرائیویٹ کے اندر ہو اور چاہے وہ سرکاری پبلک سیکٹر انڈرٹیکن کے اندر ہو یہ آج کے دن ہماری سرکار کرنے لگ رہی ہے اس کا کافی فائلہ ہو رہا ہے ہمارا ایک سوال ابھی انوتریت ہے ہم ایکونومکس پہ بات کر رہے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ مہدی اس ماملن بھاگشالی رہے کروڑ اس کے باوجود بھارت کی ارثویوستہ کو لے کر کے ابھی راہل گاندی سوال اٹھا رہے تھے اپنی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نیتی آئیوک سے آپ جوڑے ہوئے ہیں بھارت کی ارثویوستہ موجودہ سندر میں آپ کہاں کھڑی دیکھتے ہیں دیکھو جائے امریکہ کی بات کر لیں سب سے زیادہ سمرت دیش تو امریکہ مان جاتا ہے نا آج کے دن امریکہ کی سالانہ بڑھت جی ڈی پی کی ایک دشملہ آٹھ ہے جرمنی کو بھی بڑی طاقت ہم مانتے ہیں اس کی سالانہ جی ڈی پی کوویڈ کے اپرانت ایک دشملہ چھے ہے انگلینڈ کی تو دو کے قریب ہے ہماری اس سے ابل ہو کر کے چھے پرسنٹ تک جانے لگ رہی ہے تو جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں جو ڈیولپنگ لارج اکانومیز ہیں ان کے اندر بھارت سب سے ابل ہے اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے میں چھوٹی اکانومیز کی بات نہیں کر رجازے سنگاپور وغیرہ ہے جو معنی رکھتی ہیں مطلب جو پانچ سات دس کی پہلی شنکھلہ میں آتی ہیں تو آج کے دن ہم پانچ پہ ستان کے اوپر ہیں جپین اور جرمنی یہ دو ہمارے سے آگے ہیں چین اور امریکہ تو ہمارے تھوڑے سے اور بھی آگے ہیں لیکن اگلے آنے والے پانچ سات برس دس برس کے اندر یہ امید ہے کہ ہم ہم جپین کو اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر کے وشو کی تیسری ارت ویوستہ ستاپید اپنے پکھ کے اندر ہم پہنچ جائیں گے یہ ہمارا مانگا ہے آئیے اب ایک بار ہریانہ کی راجنیتی کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کی جڑے تو ہریانہ سے جڑی ہوئی ہے ہریانہ سے آپ کی پہچان آگے بڑھئی ہے کل ایک کل نہیں ابھی بھوپندر ہودہ آج نے ایک لنچ دیا ہریانہ کی چار سانسد پہنچے کہا جا رہا ہے کہ ہودہ صاحب کے متر تھے ہم سنتے ہیں آپ کے ساتھ تو پڑھائی کیے انہوں آپ کے بھی متر تھے آپ کا نہیں جانا اور چار سانسدوں کا میرے کیل سے درمبی رمیش کو سیکھ کارتی کے شرمہ اور ایک چار میں مجھے دھیان نہیں آرہا چھو تھا کون پہنچے ہیں چار پہنچے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے اس بھوژ میں ان کے سامل ہونے کو کس درشتی کون سے دیکھتے آپ یہ ہودہ صاحب کا سالانہ بھوژ ہوتا ہے اور یہ کئی سالوں سے کرتے آئے ہیں اور ہودہ صاحب اور میں راج نیتی تقریبا تقریبا ہی کٹھے شروع کیے تھے سن ستتر کے اندر میرے سے پہلے تو امیلے چودہی برندہ سنگھ بن گئے تھے اور وہ برندہ سنگھ کے بیٹے برجندر سنگھ تھے چوتھے ابھی یاد آگیا برجندر سنگھ ہاں تو یہ آمنترت تو میں بھی کیا گیا تھا اور ویسے تو جاننے میں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ راج نیتی کے اندر میل جھول رہنا چاہیے ایک ایسی کٹوٹا نہیں آنی چاہیے کہ تم بات ہی نہ کرو ہماری اگر ہودہ صاحب سے بنتی ہے نہیں بنتی ہے راج نیتک طور کے اوپر وہ بات الگ ہے راج نیتک ویچار ہمارے الگ لگ ہو سکتے ہیں لیکن سوشل طور پر میری اور ہودہ صاحب کی یا کسی اور ویقتی کی بھی کوئی ایسی نرازگی نہیں ہے کہ ان کے یہاں پر اگر کوئی بھلاوا آئے شادی کے اندر آئے کھانے کے اوپر آئے چاہے کے اوپر آئے تو نہ جانا اچھت ہوتا ہے جانا اچھت ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو چار پانچ سانسد گئے یہ تو صرف ہم ہریانے والوں کی بات کر رہے ہو نا کل ملا کر کے بی جے پی کے انیک اور سانسد تھے جو ہودہ صاحب کے اس کے اندر گئے تھے ویسے ایک بات سنتے ہیں کہ راو اندر جیت کے کسی مکھ منتری سے نہیں بنتی ایسی دھارنا ہے ابھی چاہے ملوہر لال ہوئے بھوپندر ہودہ ہوئے جو اتیت کو بھی دیکھتے ہیں کئی مکھ منتریوں کے ساتھ آپ نے تو چودری بھجنلال کے ساتھ بھی کام کیا ان سب کو دیکھیں تو بھوپندر ہودہ بھی آگئے بھجنلال جی بھی آگئے کیا دیکھتے ہیں ہریانہ میں آپ نے جن کے ساتھ کام کیا ان میں ہریانہ کو جاننے سمجھنے اور ہریانہ کے لیے اچھا کرنے کا سب سے زیادہ پریاسکس نے کیا دیکھو میں اگر ابھی منوالا جی بھی اس کڑی میں میرا سوال دیکھو میری کسی مکھ منتری سے ذاتیت اور کے اوپر دشمنی کبھی نہیں بنی میں اپنے لوگوں کی مانگ کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں یہ لٹھ لے کے مکھ منتری ہیں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نہیں لٹھ لے کے میں نویزن کرتا ہوں اور میں کئی بار غلطی سمجھ لو کہ میں پبلک منچ کے اوپر بھی یہ کہہ دیتا ہوں تو اس چیز کا لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھی تو لڑائی کر رہا ہے پر اگر میں نہیں مانگوں گا تو کون سا مکھ منتری دے گا تو میری جو جتنے بھی مکھ منتری رہے ہیں سب کی منشاہ حریانہ کو آگے لڑھانے کی ہے جس کے اندر منہورلال بھی آگے جس کے اندر اپندر سنگھ ہڈا بھی آگے بن سیلال جی کے ساتھ ہی میں نے کام کیا تھا بجنلال کے ساتھ ہی میں نے کام کیا تھا لیکن اگر کسی کی کسی کا رتبہ اور کام کرنے کا طریقہ جس کے اندر اپنے کام کیا ہے ان میں سے اگر کسی ایک میں کہوں کہ اس کی ایک کہی ہوئی بات سرے چڑھ جاتی تھی وہ بن سیلال تھا آپ پسٹ وقتا ہیں ساف اپنی بات کہہ دیتے ہیں پکس و بے پکس کی چندہ نہیں کرتے اب تھوڑا سا جو آپ کے بارے میں چرچہ ہم تک پہنچتی ہے ایک پترکار کے ناتے وہ یہ پہنچتی ہے کہ ڈیفینس یونیورسٹی نہیں بنی ہے راو صاحب نے سپنے تو اونچے دکھائے سپنوں کی بات بھی کی اپنے کاریکرتاؤں سے بھی کہا اونچی اڈان بھرو اونچے سپنے دیکھو دائرہ چھوڑ کر آگے بڑھو لیکن آپ کی جو یوزنا ہے ایمس جو ہے آپ کا ڈریم پروڈیکٹ ہے ڈیفینس یونیورسٹی آپ کا ڈریم پروڈیکٹ ہے ایس وائیل کا پانی جو یہاں کے کھیتوں میں آنا تھا اپنے پانی کے سامان بٹوارے کو لیے کر نانگل چودری میں ریلی کی آپ نے راشتپتی کو پتر لکھوائے پریزیڈینشل ریفرنس آیا بارہ سال بعد لیکن پانی نہیں آیا کیا کہیں گے لیکن پانی سات اٹھ سال تو جب یہ پنجاب نے دوزہ چار یا چھے کے اندر جو تین پرانتوں کا فیصلہ تھا اندرہ گاندی پردان منتری ہوا کرتی تھی میرے باؤ جی اس ٹیم کے اوپر ایرگیشن ان پاور دیش کے منتری ہوا کرتے تھے تو تین چیف منسٹرز کا فیصلہ جو کروایا تھا انہوں نے تینوں کے دسکت ہوئے تھے اور اندرہ جی نے اس کو مطلب وٹنس کے طور کے اوپر اس اگریمنٹ کو کیا تھا تو امردنر سنگھ جی نے یہ دو ہزار چھے کے اندر یا پانچ کے اندر اس کو رد کر دیا آج تک اس کے بعد کم از کم دس سال بارہ تک یہ سپریم کورٹ کے اندر پریزیڈنشل ریفرنس کے طور کے اوپر لٹکا رہا اب آپ کبھی دیکھو گے اپنی ارتیاز پڑھو گے کانسیٹوشنل میٹرز ریفرنس کبھی کوئی راشترپتی راشترپتی کو سپریم کورٹ سے رائے لینی ہو تو دو مہینے چھ مہینے دو سال زیادہ زیادہ یہاں بارہ سال ہو گئے لٹکے ہوئے کو اور سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو اس ٹائم کے اوپر نانگل چودری میں نے یہ میٹنگ کری تھی اور تو اچھ کر نہیں سکتے تھے نا تو پبلک سے ہی ڈیمانڈ کرو سرکار ناہریانہ کی کچھ کر پا رہی ہے ناندیش کی کچھ کر رہی ہے تو اس ٹائم کے اوپر ہم نے لوگوں سے کہا تھا ایک چھتھی لکھو تم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ہماری یہ پریزیڈنشل ریفرنس بارہ سال سے لٹک رہی ہے احتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کیوں نہیں اس کے اوپر تم وچار وچار کر کے فیصلہ کرتے ہو تو خیر جب ہی بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد کیا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک جو آیا ہے وہ ہریانہ کے پکش کے اندر ہے ہریانہ کی جو نیتی ہے ہریانہ کی راہ ہے ہریانہ کا جو ہتھ ہے اور حق ہے اس کے انصار جو ہم مانگ کر رہے ہیں اسی کے انصار سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے آج تک کے دیا پنجاب بنا کر کے نہیں دیتا پر پنجاب بنا کر کے نہیں دی رہا ابھی بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تم پنجاب والوں سے کہ تم پانی ہے یا نہیں ہے اس کا مسئلہ چھوڑو کہ پنجاب پانی ہے کہ نہیں ہے تم پہلے کنال بناو پانی کا بٹوارہ کتنا ہے آج کے موجودہ طور کے اوپر اس کی بات تو بعد میں کریں گے لیکن جو ابھی تک تم نے کیا نہیں اتنے بیچ سالوں سے پچاس سال سے راو صاحب ایک بات میں بیچ میں اسی میں جو ہمارے پاس جو اپلبد پانی ہے 1.8 ملین اکڑ فٹ وہ پانی تو کم سے کم اس کا تو سامان بٹوارہ پہلے ہو جاتا ہاسی بھٹانہ لنک نہر بنائی اس کے لیے لیکن کچھ کام نہیں آئی وہ بھی بند پڑی ہے وہ بھی کورٹ میٹر ہو گیا اس وائل بھی کورٹ میٹر ہو گیا تو پانی کی سمشیہ کا سمجھان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آنے والے سمجھ میں اس کے اندر دیکھو تو ایک تو راجنیتی ہوتی ہے پرانتوں کی وہ اپنی ووٹ کو سوچ کر کے کرتے ہیں اگر ہریانے کا پانی ہو اور ہم راجستان کو دینا چاہیں تو اگر ہمارے یہاں کے لوگ انتراز کریں گے پہلے جو ہم پیاسے ہیں ہم مہندرگرڑ کے نارنول کے ریوارڈی کی لوگ انتراز کریں گے تو میں کیسے کہہ دوں گا کہ میں راجستان کو دے دوں گا تو وہی حال آج کے دن پنجاب کا ہے تو انہوں نے کورٹ کا سہرہ لیا ہے لیکن ہماری مانگ جائز ہے اور صرف ایک چیز ہو سکتی ہے ہمارے کو پانی لانے کے لیے کہ جب ہماری دیش کی سرکار اس وشہ کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر بار بار ریفرنس کے اوپر جور دے بل دے اور وہاں کی پرانتیہ سرکار پنجاب کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا دباو ہو تو تو ہمارے کو پانی مل سکتا ہے تو آج کے دن جو میں یوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت آج کے دن ہمارے حد میں سارے فیصلے ہو چکے ہیں ایگزیکیوشن بچی ہوئی ہے تو ایگزیکیوشن بھی ڈالی ہوئی ہے اب ایگزیکیوشن ڈالنے کے بعد بھی چار پانچ سال چار پانچ سال تو لگی گئے نا تو یہ مطلب کئی بار میں یہ محسوس کرتا ہوں علاقی میں کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں کئی بار یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید ان کو تھوڑا سا سرے چلانے کی نیت ہے نہیں ابھی فیلال آپ کہے تو دیتے ہو پھر پھر دوست کہتے ہو یہ محسوس وید اُلٹا لکھتا ہے اچھا ایک راو صاحب ابھی اس پہ ہمارا دو چھوٹے چھوٹے سوال رہے گا ایک تو ایمز کو لے کر کے آپ کو کیا دیری ہو رہی ہے یہ تین اکڑ جمین بتا رہے ہیں کانگریس کا آروپ ہے کہ یہ تین اکڑ جان بجھ کے لٹکائی ہوئی یہ پولٹیکل ڈیلے بتایا جا رہا ہے نہیں کلت نہیں بلکل کالٹیکل ڈیلے نہیں ہے اس کے اندر شروعات کے اندر آج سے پچھلی جب یوجنہ تھی انبائی مہدیس کا ارکار کی اس ٹائم کا یہ اعلان کیا ہوا ہے اور اس ٹائم انہیں ٹھیک کے اندر لوگوں نے دو سو اکڑ دینا کیا تھا اب ہم نے ٹیم بھی بھیج دی یہاں سے اس ٹائم کے اوپر اور وہ سارا فورش کا محاصلہ بیچ کے اندر آ گیا تو جو ٹیم گئی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ تو ان جی ٹی آگئی سپریم کورٹ آگئی اٹرم پٹرم آگئے یہاں کوئی کوئی ایک بھی اینٹ بھی نہیں رکھنے دے گا تو وہ اس لینڈ جو ماجرہ والی تھی نا منٹھی والی تھی وہ نامنظور کر دی اس ٹیم نے وہ چھوڑ کے ماجرہ میں چھوڑ کے پھر ماجرہ والوں نے پھر بیڑا اٹھایا اور ماجرہ والوں نے مل کر کے سارا بڑا ان کی مطلب محنت کو میں سرانہ چاہتا ہوں لوگوں نے اپنی زمین دے دی چاہے بہار کے اندر اس کو جاتا بھی پیسہ مل رہا ہوتا لیکن علاقے کے ہٹ کے اندر ہریانہ کے ہٹ کے اندر لوگوں نے اپنی زمین دے دی اور آج کے دن ہماری دو سو اکڑ ہو گئی ہے تین اکڑ جو ہے وہ مطلب ناوالیک بچوں اچوں کی ہے ان کے مہ باپ مطلب بہار ہیں یا مر گئے ہیں کچھ پنگا ہے تین اکڑ کا صرف کا تو وہ بھی ہو جائے گی لیکن دو سو اکڑ بہت ہے ایکسچینج بھی ہو گیا ہے تو ہمارے بات دو سو اکڑ آ گئی ہے ایک سو اکڑ پہ بھی ایک سو ستر اکڑ پہ بھی انیک اون پرانتوں کے اندر ایمز کی فاؤنڈیشن سٹون مطلب روکاوٹ نہیں ہے ایک آخری سوال جو ہے کئی بار چوائیس کا میٹر آ جاتا ہے لوگ سوا چناؤ آنے والے ہیں پارٹی نے پہلے جیسے بیٹی والا ماملہ رکھا سامنے راو صاحب بیٹی کو ٹکٹ نہیں دی آپ نے بھی سوکار کیا پارٹی کا فیصلہ تھا اگر ایسا نرنے لینے کا سمیں آیا کہ راو صاحب آپ لڑ لو چاہے بیٹی کو لڑا دو تو کیا پرارتمکتا رہ گی راو صاحب کی دیکھو ابھی تک تو میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی لڑوں اور بیٹی کو بھی لڑوں اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو پارٹی کیا نرنے لے گی ہم سے بات کرنے کے لیے راو اندر جی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو جنم دن کی دھیر ساری سب کامنا ہے